السلام علیکم ناظرین حضرت سعید بن ابی وقعاص نے جب میدان کو فتح کیا تو کچھ دنوں کے بعد ایک عام مجاہد ان کے پاس آیا اس نے کچھ چیز کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی اس نے وہ چیز نکالی اور کہنے لگا اے امیری لشکر میں آپ کی خدمت میں یہ امانت دینے کے لیے آیا ہوں جب حضرت نے موچ کو اس کو کھولا تو وہ میدان کے بادشاہ کا تاج تھا تاج سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر اتنے قیمتی ہیرے اور ہوتی لگے ہوئے تھے کہ اگر وہ مجاہد اس کو بیج کر کھاتا تو اس کے ساتھ نسلوں کو کمانے کی ضرورت نہ ہوتی جو بادشاہ اس جنگ میں قتل ہوا تھا اس کے سر سے وہ تاج گئی گرا تھا وہ مٹی میں کپڑا تھا اور اسی مجاہد کو مل گیا کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ تاج اس کے پاس ہے اس نے بھی اس کو چھپا کر رکھا جب ہر چیز سیڈل ہوئی تو اس نے لی اور لے کر ساد بن ابی وقاس کو پیش کر دیا حضرت ان کے اخلاص پر حیران ہوئے کہ کسی کو اس تاج کے بارے میں پتا بھی نہیں تھا یہ غریب سا بندہ ہے یہ اس کو اپنے پاس رکھ بھی سکتا تھا لہٰذا انہوں نے اس کے اخلاص پر حیرانے کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا اے مجاہد تیرا نام کیا ہے اس سوال پر مجاہد نے اپنا رخ پھیر لیا پھیر کر ان کی طرف اپنی پیٹ کر دی اور کہا کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ تاج واپس کیا ہے وہ رب میرا نام جانتا ہے یہ کہہ کر وہ اس کے دربار سے واہر چلا گیا امت کے نام ایک بیغام ماں کے پیٹ سے کوئی چور یا تواف یا زن یا زانیہ بدقار مرد و عورت نہیں پیدا ہوتا حالات ہی اسے غلط یا صحیح بناتے ہیں نہ جانے کب ہمارے قوم یہ بات سمجھے گی آج کی تاریخ میں پندرہ ہوتے ہی لڑکی لڑکیوں کو خاص اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے بارہ سے لے کر بھی اس سال تک کے یہ بچوں کی پرورش کے لیے خاص ہوتا ہے کہ اس عمر میں بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر اس عمر میں ان کے بہتر تربیت ہوئی تو آگی تو چانسز کم ہوتے ہیں کیونکہ پھر وہ مہچیور ہو جاتے ہیں لیکن اس عمر میں اگر بگڑ گئی تو آگے واپسی کا راستہ بلکل لگ بہ گھر لگ بہ ختم ہو جاتے ہیں جب تک کہ ان کے بڑا نقصان نہ اٹھا لیں اصل میں کم عمری لڑکیاں زیادہ تر شیئر شائری ریلز پیار محبت جوکس جیسی پوسٹ نہیں ہے نہیں زندگی انہیں فلموں اور ڈراموں جیسی لگتی ہے جب تک ہمارے گھروں میں ان باتوں کے اوپر کھل کے بہن بیٹیوں سے بات نہیں ہوگی تب تک پرابلم سول نہیں ہوگی اس کا سولیوشن یہی ہے کہ گھروں میں بھی محنت کی جائے اور اپنے گھروں میں ماں بہن بیٹی بیوی سے بھی مسئلوں پر کھل کر بات کی جائے جب تک گھر والے خود جگ روک نہیں ہوں گے تب تک پریشانی ہوتی رہے گی لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کے سوچ ہے کہ میری گھر کی لڑکی ایسا نہیں کر سکتی یا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا معاشرہ سمجھ دار سمجھ پرادری اس بات کو سمجھتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو نابالغ ہے لیکن جب مسئلے خراب ہوتے ہیں پھر شرمندہ ہوتے ہیں تم نقاب میں رہو دنیا اپنی اوقات میں رہے گی شیطان نے اپنا خفیہ راز اگل دیا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا اس کے پاس دو چیزیں تھی میں نے اس سے کہا کہ یہ اے بدماش یہ کیا دو چیزیں لیے پھیرتا ہے کہنے لگا کہ ایک بوتل اور شہد ہے اور ایک تھیلی میں رکھا ہے میں نے کہا کہ تجھے اس سے کیا ضرورت پڑ گئی کہنے لگا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کے ہوتے پر شہد لگاتا ہوں تو ان کے غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے لگے رہتے ہیں غیبت کرتے رہتے ہیں جب بھی محفل میں غیبت ہو رہی ہو تو آپ یہ سوچا کریں کہ اب اس وقت شیطان ہمارے ہوتوں پر شہد لگا رہا ہے غیبت کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہے میں نے کہا کہ اچھا راہ کس کے لیے لیے پھیر رہی ہو تو اس نے کہا اس راہ کی میں یتیم کے چہرے پر مل لگا دیتا ہوں تو دیکھنے والا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور اللہ کی رحمت سے خود محروم ہو جاتا ہے لہٰذا کسی عتیم کو حقارت سے نہ دیکھیں بلکہ محبت و شفقت کے ساتھ دیکھیں